اعتماد بزنس سینٹر بحریہ انکلیو اسلام آباد میں بحریہ ہیڈ آفیس کے بلکل برابر میں کمرشل شاپس اور آفیسز میں انویسمنٹ کرنی کا سنہری موقع حاصل کریں مزید تفصیلات کے لیے نیچے کہہ دے گئے اور نمبرز پر رابطہ کریں السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد آمیر جمیل پاکستان میں ہر شہر کے اندر لینڈ ڈیویلپمنٹ کے لیے ایک آثورٹی بنائی جاتی ہے وہ آثورٹی کسی بھی پروجیکٹ کو آتھرائز کرتی ہے اس میں موجود فالٹس کو ڈیٹرمائن کرتی ہے اور اس کے بعد اس فالٹس کو دور کرنے کے لیے سجیشنز دیتی ہے اور کئی کئی پروجیکٹس کو کینسل بھی کر دیتی ہے اسی طرح سے پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں بھی ایک آثورٹی موجود ہے جس کا نام ہے کیپٹل ڈیویلپمنٹ آثورٹی یہ آثورٹی انیس سو ساٹھ میں بنی اس آثورٹی کو اس وقت کے مارشل لاؤ ایڈمنسٹریٹر ایوب خان نے بنایا تھا جب کراچی سے پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد منتقل ہوا تو اس وقت اس آثورٹی کو آثورٹی کیا گیا تھا کہ وہ تمام کام جو کہ کسی بھی شہر میں موجود لینڈ آثورٹی کرتی ہے وہ تمام کام یہ کرے گی اس نے شہر کو تقریباً 38 سیکٹر میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے جس میں سے تقریباً 22 سیکٹر کی ڈیویلپمنٹ کیپٹل ڈیویلپمنٹ آثورٹی خود کر رہی ہے اس وقت شہر کی آبادی تقریباً 2 ملین یعنی 20 لاکھ ہے اور شہر کا کل رغبہ 11,166 کلومیٹر ہے اسی طرح سے اگر CDA کے فانکشنز کی بات کی جائے تو CDA کے فانکشنز میں پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن بھی آتی ہے مختلف سیکٹرز کی جیسے میں نے آپ کو بتایا 22 سیکٹر ہیں ان 22 سیکٹرز کی ڈیویلپمنٹ بھی CDA کے انڈر آتی ہے اور اسٹیٹ کی مینجمنٹ کہ وہاں پہ کونسا پروجیکٹ جا سکتا ہے کس پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن ہو سکتی ہے کونسا پروجیکٹ جو ہے وہ سوائل ٹیس کے بغیر نہیں ہونا چاہیے یہ تمام چیزوں کی فانکشنز جو ہیں وہ CDA کے انڈر آتے ہیں اس کے علاوہ CDA کی اگر ریسپونسیبیلٹیز کی بات کی جائے تو بیلڈنگ کے کوڈ کس بیلڈنگ کو کتنے ہائی رائز تک جانے کی اجازت ہوگی اگر وہ بیلڈنگ بنای جا رہی ہے تو اس سے انوائرمنٹ پہ کیا ایفیکٹ ہوگا ڈیویلپمنٹ اور پلاننگ اور 1960 میں جس ماسٹر پلان کے تھرور اسلام آباد کو ڈیویلپ کیا گیا تھا جس میں انوائرمنٹ کو ایک بہت بڑا فیکٹر رکھا گیا تھا جس کے تحت اسلام آباد کا انوائرمنٹ اور اس کی گرینری یعنی اسلام آباد کی جو خوبصورت پہاڑیاں ہیں جو شہر کے اندر ایک خوبصورتی اور گرینری موجود ہے وہ خراب نہ ہو ان تمام چیزوں کی رکھوالی اور دیکھ بھال کا کام سی ڈی اے کرتا ہے سی ڈی اے نے اسی طرح سے بہت سے اینو سیز بھی پچھلے دنوں ایشو کیے تھے 2019 میں اسی طرح سے 2014 میں سی ڈی اے نے illegal ہی بننے والے slums کو demolish کرنا سٹارٹ کر دیا تھا جس کے نتیجے میں کافی ہنگامہ آرائی بھی ہوئی تھی اور وہ ایک community کے against تھی تو سی ڈی اے کے اوپر کافی الزامات بھی لگے تھے لیکن سی ڈی اے کی درمیان میں کارکردگی کافی خراب تھی تو یہ الزامات کافی تقویت کے ساتھ لگائے گئے تھے لیکن بعد ازا اب سی ڈی کی کارکردگی کافی بہتر ہوتی جا رہی ہے بہت سے پروجیکٹ کو وہ launch کرتے جا رہے ہیں خود بہت سے پروجیکٹ کو approval دیتے جا رہے ہیں ان کی کارکردگی کو سپریم کورٹ خود بھی monitor کر رہا ہے تو تقریباً لینڈ development authority کا کام اسلام آباد میں سی ڈی اے کے ذریعے کافی بہتر طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے اگر آپ کو اسلام آباد سے منتعلق کوئی بھی کوئشن ہو یا کسی بھی پروجیکٹ کے بارے میں جاننا ہو تو ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں